بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ربنات قبل دعا ربنات قبل دعا مولا واسطہ محمد محمد دی پاک اللہ بانیاں نے مجلس دیئے صفح ماتم اپنی بارگاچ قبول و منظور فرمائے میرے اللہ واسطہ محمد محمد دی پاک اللہ جڑے جڑے مومنین مومنات مسلمین مسلمات میری پاک مخدومہ موظمہ دی پاک صفح ماتم تے اپنی دعا محمد دی پاک اللہ جڑے مومن بیمار نے انہوں سے تے کلی عطا فرمائے جڑے دعا ماں التجامہ آریزے میں غریب سید دے ذمہ لگن میرا مولا اٹھارا بھراما دی بھین دا واسطہ اپنی بارگاچ قبول و منظور فرمائے جڑے مومن بیولاد نے انہوں نے اولاد نرینہ تا فرمائے ایک سلوات پڑھو ملکی حسین دی ذات اس پاک ملس دی قبولیت واسطہ ایک دفعہ ولند آوازنالسلوات جو میں سید لائے کے سلواتن جا کے سلوات پڑھو حسین دی ذات یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے بسم اللہ یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے شیر منڈو لگنے یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے ایک اور عریضہ پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب جلوہ بیوسف زہرہ کا دکھا دے یا رب ورسِ حیدرِ کررار کی نصرت کے لیے ہر ازادار کو مختار بنا دے یا رب بڑے سینے اور بڑے قیمتی چیرے تشریف فرماؤ اس پورا شوب دورِ چار شریف دعا مانگ دے ہر نمازی دعا مانگ دے شیعہ سنی ادرات مل کے دعا پہ مانگ دیں کڑا دن ہوئے کڑا وقت ہوئے کڑا ٹائم ہوئے علیدہ یارمہ پترہ ہوئے پریشان لوگاں دیاں پریشانی ختم ہوئن چونکہ بڑے سینے بندے بیٹھے ہو ایک کوکھا جا لفظہ آکھ رہاں ہجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے ہجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے وہ بہترین آگ کر رہا ہے وہ بڑا اچھا چل رہا ہے تو سی تھوڑے جا نیڑے آجو بس ٹھیک ہے بہترین ہیں شامدار ہیں بہترین ہیں شامدار ہیں بہترین ہیں جی اس وقت سے میں تھوڑا رکھ میں کھلا سے مربانی کر رہا ہے مربانی کر رہا ہے بہترین ہیں شامدار ہیں ہجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے حضور اب بات بڑھتی جا رہی ہے ماشاء اللہ چلے بھی آئیے پردے سے باہر قدم چھونے قیامت آ رہی ہے آہ 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 بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اللہ ہجابوں سے نظر ٹکرا رہی ہے بسم اللہ حضور اب بات بڑھتی جا رہی ہے چلے بھی آئیے پردے سے باہر خو جائے اللہ آہ قدم چھونے قیامت آ رہی ہے چونکہ بڑے سیانے اور بڑے قیمتی چیرے ترشیف فرماؤ میں کس بادشاہ دی بارگاہ چاپنا عریضہ پیش کر رہے ہیں کس ساکہ دے حضور اپنا نظرانہ عقیدت پیش کرنا چاہ دا اولاد فاطمہ کی ذرا شان دیکھئے اولاد فاطمہ کی ذرا شان دیکھئے قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے واسطے اولاد فاطمہ کی ذرا شان دیکھئے قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرزند کے واسطے پورا ملک پاکستان اچھ میں اپنے بادشاہ دے نامتوں حضور دی مجلس دی ابتدا کر دا نماز پڑھ دے ہوئی ہے تیاسے پاسے نہیں بیکھی دا نماز ترٹ جان دی میں چند میلٹ نوکری پیش پہ کر دا کس بادشاہ دی نامتوں کس ساکہ دے نامتوں میں اپنی مجلس دی ابتدا کر دا ذکرِ امامِ اثر نہیں تو حیات کیا ذکرِ امامِ اثر نہیں تو زندگی فضول ہے بیکار زندگی ہے ذکرِ امامِ اثر نہیں تو حیات کیا جڑے نہیں بول سکے وہ نواز سے لفظہ کھا ذکرِ امامِ اثر نہیں تو حیات کیا غادی کا جو علم نہ اٹھائیں وہ ہاتھ کیا بسی اللہ سدہ جیو ذکرِ امامِ اثر نہیں زندگی بیکارے زندگی فضولے ذکرِ امامِ اثر نہیں تو حیات کیا غادی کا جو علم نہ اٹھائیں وہ ہاتھ کیا ایک بار دل سے نعرہِ حیدر لگا کے دیکھ چہرہ سب نہ سب نہ بتائیں تو بعد کیا بسم اللہ یا علی دا بمانگنا جو میرے محسن محترم بانیاں نے مجلس دا میرے مولا دا پاک سیند دے تڑا بچھایا تڑا تشریف کنایا اے غریب سید دا پڑیا اٹھارہ بھرامہ دی بھین اپنی بار گاچ قبول و منظور فرما رہا مولا بانی مجلس دے رزق کے چذافہ فرما رہا میرے بادشاہ مرشد سخی پیر امام حسین علیہ السلام غریب نواز دے ماتمیاں دی مولا زندگی درست فرما رہا مولا میرے ملک پاکستان نو نظرِ بطو محفوظ رکھے دیڑی چاند منٹ نوکری ڈیمہ طبیعت ملا آگے سنسو ایک مل کے سلوات پڑے حسین دی دا اللہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام ماشاء اللہ اللہ 삼الوں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک سلام الحمدللہ رب العالمین والاکباتل المتقین السلام والاکباتل المتقین السلام والاکباتل المتقین جبریل جی میں جنگ لڑنی چاندہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جبریل جی میں جنگ لڑنی چاندہ تیڈوہ گالت کو سمجھا ہے تینو لکھ فوج نکافیا میرا ہے کی عباس کیا توڑے در تو صدق یا بسم اللہ ایہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ... بسم اللہ بسمالح WE Mans اللہ بسم اللہ!! جبریل جہ میں جنگ لڑنی چاندہ تیڑھ میں گالتے کو سمجھا ہے تینوں لکھ اینوں لکھ فاؤ جنو کا فیہ میرا حکی عباس حکی عباس حکی عباس سیدہ دے جبریل جہ میں جنگ لڑنی چاندہ بڑے دردان لے لوگ تیڑھ میں گالتے کو سمجھا ہے تینوں لکھ اینوں لکھ فاؤ جنو کا فیہ میرا حکی عباس حکی عباس حکی عباس سیدہ دے نان دے دے حکی عباس حکی عباس اللہ مان اللہ مان بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا جبریل جمع جگ لڑنی چادا مڈے مان تیڑوگالت کو سمجھا ہے تو انہوں لکھ انہوں لکھ واؤ جنو کا ویا میرا ہے کیا با سیدہ دنان دن بچان کی تے تی اسا آیا بین بیرائے غریب آدھائے میں کسو میں کسو جڑائے میری آبیڑی رلنے ویچ شام دے باجر بیرائے ملک ساو میں پہلا پہلا بان پڑے تڑی تبیہ جڑگی روانتے اگر میدا جڑے دلہ میں کسیدہ سنا لیکن تواڑی رونیا کھڑے کے ہی کوروین کر جامان شاہ لات روٹن نمان بیرائے 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 شبیر کنا سریوں بیرائے تیویا گربت دھائیں سازے کیڑے ویلے جڑبار مہیں ضراب تے شمرے آکھے آتے راکے نگی اہویر بیرائے 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 جڑبار مہیں ضراب تے جڑبار مہیں ضراب تے شمرن آکھے بیرائے 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 مولا تے مولا تے بیرائے 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 کیوں حکر نائے غربات دے تیلنی سارے لوگ پر آئے تیری پہلی حکل غریبی دی گیا مادی کبر کیوں حکر نائے غربات دے تیلنی سارے لوگ پر آئے تیری پہلی حکل تیری پہلی حکل غریبی دی گیا مادی کبر آئے میں صدقے 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 اس موظمہ دی شاندہ فضائل دہ ایک دو لفظ سناوہ پاک سینڈ دی شاندہ پہلے لفظ پیش کر رہے ہیں چونکہ بڑے سیانے اور بڑے قیمتی چیرے تشریف فرماؤ لمبی چوڑی وضاحت نہیں اسلام ایک جود و عطائے بطول ہے بسم اللہ بسم اللہ ہر لفظ میرا توڑے ذہنیج موجود ہے صرف اور صرف میں یاد دیانی کرانا چاہتا دانا لوگ تشریف فرماؤ پہلا لفظ آخرے ہیں اسلام پاک سینڈ صدیقہ کبرا دی شاندے سلسلے چے اجدی مجلس ہے مقصوص مجلس ہے صدیقہ کبرا کائنات اچ دو بیبیاں بطول ہوئی ہیں لمبی وضاحت نہیں چونکہ کافی اب آپ پڑھ گئے ہیں کافی شخصیات میرے تو بہتر پڑھنا لے تشریف فرمان میں پاک سینڈ دیکھا تھا نوکر توڑے سامنے موجود ہیں پاک زارا توڑے دواما اپنی بارگاج قبول و منظور فرمائے ایک دو لفظ صرف میری حاضری ہو جائے اسلام ایک جود و عطائے بطول ہے بسم اللہ میں لفظ ارز کیتا ہے جو کائنات اچ دو بیبیاں بطول ہوئی ہیں پہلی بیبی بطول ہے جناب مریم حضرت عیسی علیہ السلام دی والدہ محترمہ بیبی بطول ہے جس میں سینڈ دا ذکر کرنا چاہتا اے او مخدومے اے او مخدومے موظمے جیڑی بیبی صرف بطول نہیں بطول عزرا ہے بسم اللہ کیاڑا لفظ ازا کری دا جیڑا تو انہوں چنیوٹ ٹھڑے انہوں نہیں آنا ہر لفظ تو ڈیزین ایچ موجود ہے صرف یاد یہاں نہیں کرا رہے ہیں بطول عزرا بطول عزرا ملک سے کیونکہ میرا عزیز سٹی سیکٹری نے بڑے سونے انداز نال بڑے اچھی الفاظ میرے بھائی سید موسن نقویدی زبان سے نکلے آکھیں بڑا دل خوش ہوئے بڑا دل راضی ہوئے بڑا سیانہ بڑا قیمتی شہر ہے مولا اس نگری نو آباد و شاد رکھے مولا نظرِ بد تو محفوظ رکھے سرکار دے ازادار تشریف فرماؤ ویسے میں کٹا سوچیں نہیں جو میرے سامنے جاہل بیٹھیں جاہل ہو ہوندھے جیند پیر جاہل ہوندھ جڑے نہیں بول سکے اللہ انہوں نے بولن دی توفیق عطا فرماؤے حضور دی مجلس سے چاہاں کے بول لیا کرو چپ چنگی نہیں ہوندی معصوم فرمائے دیں بسم اللہ بسم اللہ کرا اللہم سوالے علیہ محمد اس بات پہ جگڑا ہی سرسر فضول ہے اچھا اس بات پہ جگڑا ہی سرسر فضول ہے نبی کا وہ ہے یا بنت رسول ہے ارے چہرہ منافقوں پر دکھانا تھا بس ہمیں اچھا ورنہ فدک بطول کے قدموں کی دول اچھا اس طرح دے سیانے سٹیس ایکٹری پتہ ہے کیوں ربائی پڑھ دیں اکتی زاکر دے دل لگ جے پھرے لمی مجلس پڑھے سیانے سیانے جیسٹیس ایکٹری پتہ ہے کم لے بسم اللہ کرا حاضر اور توڑا انہی سردیچ بولنا اے موسم بابا ایسے ہے ایسے موسم بسم اللہ کرا پھر کدھرے لیٹا ہو لٹا لیا ہو مولا سلامت رکھیے تو کیونکہ اے موسم ایسے ہے سردی دا موسم ہے ایسے موسم ہے تے بندے کوئی بندہ آکے نا سلام علیکم تے بندے جواب نہیں دیں دیں سیر اللہ چھوڑ دیں اور بڑے قیمتی چیرے میرے سامنے تشریف فرماؤ چنیوٹ جنابی اختردہ شہرے اختردرِ بطول سے سودا گری نہ کر اختردرِ بطول سے سودا گری نہ کر سیلہِ غمِ حسین میں جنت نہ کر قبول مولتون سلامت رکھیے یا علی یا علی بطولِ عزراء کے کو آکھ دن ایک یا دو لفظ زیادہ نہیں چونکہ لمبیہ تکریہ علماد حق ہوں دے علماد حصہ ہوں دے ذاکرد حقی او صرف اور صرف ذاکری کرے میں چونکہ سیندہ ذاکرہ اٹھتالی نونجہ سال میری نوکری ہے امام حسین علیہ السلام غریب نواز دی میں علماء کرام دے سونے سونے لفظیں دے نال نال ذاکری کی تھی ہے بسم اللہ کرام میں ایک لفظ گیا کہ ایک لفظ دورہ کریں بطولِ عزراء جنابِ مریم بطول ہے بطولِ عزراء کہے کو آکھ دن جنابِ مریم بطول ہے لیکن شاہر نہیں بطولِ عزراء او کو آکھ دن جیڑی بی بی شاہر رکھ کے بطول ہوئے اللہ اللہ بسم اللہ اسلام ایک جود و عطائِ بطول ہے صدقے جاؤں تھوڑی سمائی تو صدقے تھوڑی محبت تو صدقے اسلام ایک جود و عطائِ بطول ہے کردارِ فاطمہ ہی تو دینِ رسول ہے اسلام ایک جود و عطائِ بطول ہے کردارِ فاطمہ ہی تو دینِ رسول ہے ناراضگی نہ ہو تو میں کہتا ہوں برملا نسوہ کی کائنات میں یہ بھی رسول ہے پڑھاک سیدھا ہوں دا قرآن وچ خدا 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 ہے پڑھاک سیدھا ہوں دا مزاج حضر ہے پڑھاک سیدھا ہوں دا قرآن وچ خدا ہے پڑھاک سیدھا ہوں دا قرآن وچ خدا ہے پڑھاک سیدھا ہوں دا قرآن وچ خدا ہے شاہر جدالی حسنان دی امان بسم اللہ بسم اللہ تینووے کے میرا دل گیتا ہے پڑھنے پڑھا کسی دائوں دا قرآن وچودا ہے پڑھا کسی دائوں دا قرآن وچودا ہے شاہر جدالی ہے شاہر جدالی ہے حسنان دی امان ہے پڑھا کسی دائوں دا اے جبین مصطفی تو ہی بتا اے جبین مصطفی تو ہی بتا کتنے سجدوں کا سلہ ہے فاطمہ پڑھا کسی دائوں دا قرآن وچودا ہے پڑھا کسی دائوں دا قرآن وچودا ہے پڑھا کسی دائوں اے جبین مصطفی اے جبین مصطفی اے جبین مصطفی سجدوں کا سلہ فاطمہ پڑھا کسی دائوں دا جس کی تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کہے بسم اللہ جس کی تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کہے مشورہ لوگ خدا سے کیا کر پڑھا کسی داؤں داؤں پڑھا کسی داؤں داؤں قرآن وجہ داؤں داؤں قرآن وجہ داؤں داؤں شاہر جنڈا علی ہے شاہر جنڈا علی ہے حسنین دیا مہد بڑھا کسی داؤں داؤں حسنین داؤں شہر سنا جاؤں لمبی چھوڑی وضات نہیں دیکھنا چاہنا کیڑا 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 مومن مجلس وچھ حاضر بیٹھے مل دین تیرے گھرچوں اسلام دے اصول ہے مل دین تیرے گھرچوں اسلام دے اصول ہے تیرے ہی گھرچ ہویا قرآن دا نزول ہے شباب 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 اللہ مجلس وچھ حاضر مل دین تیرے گھرچوں اسلام دے اصول ہے مل دین تیرے گھرچوں اسلام دے اصول ہے تیرے ہی گھرچ ہویا قرآن دا نزول ہے مل دین تیرے ہی گھرچ ہویا قرآن دا نزول ہے منصوب تیرے نانہ منصوب تیرے نانہ مل دین 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 تیرے نانہ بسم اللہ قرآن اچھا چلو انہوں نے موضوع اگر میرا بدلائے تو میں خیر ہے یہ پیار دی نشانی ہے محبت دی نشانی ہے چونکہ مومن مولا یہ آخر ہے تو میں حاضر خدمت ہاں پڑھ دا ہوں کر کے وضو زباں سے کہوں یا علی مدد اللہ تانو کو وڈا سارا میز دے وے کر کے وضو زباں سے کہوں یا علی مدد اور خالق کے ہر مقام پہ کہوں تو سیدھے سوچی پہ گئے ہو کر کے وضو زباں سے کہوں یا علی مدد اور خالق کے ہر مقام پہ کہوں یا علی مدد میری تو یہ دعا ہے خدایہ و وقت لا میں آخر الزمہ سے کہوں یا علی مدد کر کے وضو زباں سے کہوں یا علی مدد اور خالق کے ہر مقام پہ کہوں یا علی مدد میری تو یہ دعا ہے خدایہ و وقت لا میں آخر الزمہ سے کہوں یہ بات مان لیجئے تقرار کے بغیر اچھا یہ بات مان لیجئے تقرار کے بغیر اچھا مان لیجئے جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے کروڑ سجدے کرے سب فضول کرتا ہے جو اہل بیت سے رنجش کی بڑا تائی جا سپیکر تو سا لے آن دا ہے کدر اینج تنینہ چاہی دا ایڈا چنگا مجمع جلسہ ہوئے تیڈا کور سپیکر ہوئے تھوڑا جا ایکو دے ایڈا کوئی بیس کھول کوئی آواز دے میں نو پتا لگے جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے اس تو زیادہ محمود ہے بچ بالا مائی کے لئے اینج تنینہ نکلوں تیہ دے تیہ میں بولنا نکلوں یا ریڈا شاندار سپیکر ہے مسکین آدمی چلو بسم اللہ کران جو اہل بیت سے رنجش کی بھول کرتا ہے کروڑ سجدے کرے سب فضول کرتا ہے علی کا نام جو خوش ہو کے لئے عبادت میں خدا بھی اس کی عبادت قبول کرتا ہے بسم اللہ علی معمولی سردار نہیں علی معمولی شانشاہ نہیں علی کا انات تو وکھرہ نوابے علی کا انات تو وکھرہ سردار ہے اسا شیئن کوئی ناز نہیں کوئی مان نہیں اگر نازی تیہ نازی جو ساڑا مرشد علی ہے ناز کیوں نہ ہوئے مان کیوں نہ ہوئے دنیا بدترین کے سمدے گناہگار پیو نہیں چھٹ دی نہیں دل کردہ بولن دنیا بدترین کے سمدے گناہگار باپ نہیں چھٹ دی یہ سالی جیسا سردار کے میں چھوڑی بسم اللہ بسم اللہ اے جتنیا بھی چلاکیاں جتنیا بھی تیزیاں جتنیا بھی دو نمبریاں ایتھے ہو سکدیاں اس ویلے چلاکی بابا جی نہیں چلنی جس ویلے لگ دیاں چاہا کی قبرے چلے ہامنا ہے تینو نکیرین نے آکے سوال کرنے من ربوں کا دس تیرے رب کیڑھے من نبیوں کا تیرے نبی کیڑھے من اماموں کا کل اس ویلے میں اسلام آباد دیکھوڑ جگہ ہے نیو سیون بابا سخی سید فرزند علی شہ بات شاہ اللہ مقام مہودے دربار پاک تھے مجلس میں پڑھا تھا تھا تھے کافی سارے مومن میں جو میں شاہدے ہیں بابا واقعی اس ملے چلاکی نہیں چلنے صدقے جاما کیونکہ جیسے نکیرین نے پوچھنا ہے دس تیرا امام کیڑھے اچھا سراندی کھلوتے امام نو انہا پہچاننا ہے جنہ نام جپے ہے لڑکھڑائی جو زبان نت کے جلی یاد آیا اور کوئی مشکل جو پڑی حق کا ولی یاد آیا زندگی بھر جس نے بخن کہہ کے مکرنا سیکھا ہم مات جب سامنے آئی تو علی یا علی 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 میرے مولا یلی دی ساری دنیا تشاہی آؤ جگ نوڑ ساما گل حق دی سناوا آؤ جگ نوڑ ساما گل حق دی سناوا میرے مولا یلی دی ساری دنیا تشاہی آیا دار تے سوالی جیڑا موڑ دا نکھالی آیا دار تے سوالی جیڑا موڑ دا نکھالی بندے ماستی کلم ڈر جا دی کر کے گدائی آؤ جگ نوڑ ساما گل حق دی سناوا کالی کیا گہی کا وسیلہ ہے پنجتہ مشکل کوئی بھی ان کے علاوہ ٹلی نہیں بسم اللہ والی بے کہے نکتہ تو پھر بتا آؤ جگ نوڑ ساما گل حق دی سناوا آؤ جگ نوڑ ساما گل حق دی سناوا میرے مولا یلی دی ساری دنیا تشاہی آؤ جگ نوڑ ساما آؤ جگ نمت اوپر میں ٹڑھ رہا تھا میں نے اطلاع ملی یہ سپیکر خراب پہ کر دے حاضر سیر ایک سنا جاوا میرے بات سے علی علیہ السلام دے کل میرے پاک علیہ السلام دی شان دیکھ لفظہ کھاں ایک نادر شاہ بات شاہ گزرے وقت دے جو میں پاک علیہ السلام دے درد پہنچا ایک بندہ کھلو تے باک علی دے درد کھلو تے عبادے کہہ رہے یا علی میں نے اکھیاں دے یا علی میں نے اکھیاں تا فرما یا علی میں کو اکھیاں دے نادر شاہ بات شاہ گزرے ان بادشاہ علی دے درد تو اکھیاں مل گئی ہیں نادر شاہ بات شاہ گزرے نادر شاہ بات شاہ گزرے کتنی دیر لگیا دیکھو دو ترے مہینے ہوگے نکھیاں مگدہ رہیاں لیکن اکھیاں نہ نمیل دیا اے ڈبا جی اے ڈبا شام نوٹا نال پورو ویندہ اکھیاں نہ نمیل لیا نادر شاہ بات شاہ نے قبضہ تلوار تھتھایا تلوار نے عام چوبار کڑی آکھیاں میرے چھے چکر تواف دے پورے ستمہ میرے آخری چکر ہے ستمہ چکر ہے تنوکیاں نہ نمیلی ہیں میری تلوار اسی تری گردن اسی ستمہ چکر ہے جس مقام تے آگوے کیا حافظ کوئی نہیں حضور دی زریچوں حضور دے حرم پاک چوبار نکلیا نا میں خود گیا حضور دی قدم بوسی کر کے آیا بہت بڑا پنڈالے اس پنڈالج پانی میں سبیلہ لگیا زائرین بادشاہ علی علیہ السلام دے اس مقام تے آکے بیٹھ کے کوئی سائی کر دیں کوئی درود پڑ دیں کوئی پانی تھنڈے پینیں کیا ویکھے وہ حافظ کھلوتا قرآن مقدس دی تلاوت پہ کر دیں نکھیاں مل گئی ہیں حافظ یہ گلد دس ہو پچھو انہا ٹائم کیوں لگ گئے اکھیاں ملنویچ انہا ٹائم علیہ تو بات چاہیے ایک دفعہ محمد مصطفی خیبرج بلایا نا دے علی انمدھر اللہ جائے علی دے گھوڑے دے پچھلے پیر مدینے چاہے نگلے خیبرج آگے انہا ٹائم انہا وقت کیوں لگا حافظ کیا دائے کر کے اکھا دا بہانہ بڑا مال کم آیا کر کے اکھا دا بہانہ بڑا کر کے اکھا دا بہانہ بڑا مال کم آیا دل نال ہکواری سڈیا مولا مدد نو آیا نعرہ ہے دری لگایا مل گئی اکھا نو بینائی آو جگ نوڑ ساوہ اکیڑا شہر رہ دس میں کو تے میرا یابد پتر مہاری تے جیک ویک کے میرا چند بچڑا تھا یا رات اکھیا دی بسم اللہ اکیڑا شہر رہے دس میں کو تے میرا یابد پتر مہاری تے جیک ویک کے میرا چند بچڑا تھا یا رات اکھیا دے اکیڑا ہے اکیڑا ہے جتھا پیوں تے رہ دی تے ہیا لگ دی روز کچاری اکیڑ شرابی بند آنی کیوے ٹرسے دردھام ایک اڑا شہر بڑی جلی سمجھے ہو لفظ کوفہ اٹھارہ بھرامہ دی بھین نوویر مرا کے ویر دی مہود دیاں کڑیاں پا کے جہاں کوفہ دے باروں آئی ہے میں نوو پتہ ہے جس سینڈ دی مجلس ہے لیکن فن زاکری دی سخت خلاف ہے اے آخری بند داکھے سینڈ دی شادتاں سنا دے میں اسے سینڈ دی اس دی دا وین پہ پڑھتا جیڑی اپنی ماں دا اپنی والدہ دا اپنی امڈی دا حق نو دسن واسطے جو میری ماں دربارچ کیوں گئی ہے نوویر مرا کے کوفے دے بھاروں آئی باکر دے بائبنو قریب لے سوا دے کدی سجا سیدہ دے کیڑی جگہ ہے آخری لے اس سیدہ دے سیدہ دے پھپی امہ کوفہ جنلاب دے کوفہ ہے بی بی آدیے کوفہ نہیں میرے قتل دی جا تی میں جلن دے کان تیارا با میہ بلوا ٹرنال میرے میں آخر پردار سیدہ دے کان تیارا سیدہ دے کان تیارا